فجر کے بعد مولا حسین نے کیا کام کیا آفٹر فجر پرے کل کی نماز فجر is very important کل کی نماز اسی لیے پڑھنا روز پڑھنا نماز لیکن کل کی نماز جس کی اذان الیکبر دیئے تھے وہ نماز ہے کل کی صبح لاسٹ میسیج میری آج کی تقریر کا اور مولا حسین کا فسٹ میسیج آج شورے کے دن کا مولا حسین کا پہلا پیغام بی فور جنگ شروع ہو جنگ سے پہلے پہلا پیغام مولا حسین کا کیا تھا جب کل کی صبح کی اذان ڈی بی زینب نے مولا حسین سے کہا تھا کہ ماجائے آج اذان آپ علی اکبر سے دلوائی ہے شہزادے نے اللہ اکبر کہا تھا کل پہلی منطبہ جب اللہ اکبر کربلا کے میدان میں گونجی تو کائنات کے ذرے ذرے میں گوائی دی کہ بے شک کبریائی اللہ کی ہے بے شک کبریائی اللہ کی ہے لیکن ہر جو ظلمات میں ڈوبا ہوا تھا وہ اپنے خیمے سے باہر آئے یہاں شاعر کے چار مصرے پڑھا ہوئے کل کی صبح کے لئے غور سے سنو ہر نے اذان دے کے کیا کیا کہ گرمی عشق سے گرمی عشق سے پتھر بھی پھگل سکتے ہیں مرضی حق ہو تو توفاں بھی ٹل سکتے ہیں ہر کو چونکا کے بتایا یہ علی اکبر نے ہر کو چونکا کے بتایا یہ علی اکبر نے کہ ہم اذان دے کے مخدر بھی بدل سکتے ہیں کل جنابِ ہر کا مخدر بدل آپ ہر کی ڈیسٹینی بدلی اسلام کی ڈیسٹینی بدلی آپ کی میری نہیں بدلے گی آپ اپنی ڈیسٹینی کو بدلنا نہیں چاہتے سب سے پوچھ رہا آپ Forgetют دے چونکاatے سکتے ہیں آپ styles کے بارے میں نے کربے ایک چونکا ہے پر زنگی ڈزینی یکی ہیں جو جو میں نے کہا جانس کی ڈیسٹینی چاہتے ہیں جانس کی ڈیسٹینی لگہ بے اگرixe کرنے سوٹ م مہتے جانس کی کل تمہاری زندگی بدل جائے گی you trust me you trust me کل ہر کی destiny بدلی ہر کی destiny بدلی کیسا بدلی ہر کا جملہ ہے ہر کے یہ words ہیں کہ میں جہنم کے شولوں کو دیکھ رہا fire of hell کو دیکھ رہا ایسا fire of hell ایسا آ رہی ہے امرحہ ساتھ ظالم نے کہا کہ کیا مطلب ہے تیرا ہر سے کہا کیا مطلب ہے تیرا ہر نے کہا کہ میں حسین کے پاس جاؤں گا اگر میں یزید کا ساتھ دوں گا یہ ہنم کی آگ مجھے ایسا گھیل لے اس نے کہا تو کہاں جائے گا کہا میں حسین کی طرف جائے i'm leaving یزید now ہر چلا اس کے ڈیٹیئر میں نہیں جاتا آج کی رات یہ دعا کرنا کہ کل کی صبح ہر کی تقدیر بدلی اللہ تم میری تقدیر ہم سب کی تقدیر بدل دے صرف ہماری تقدیر نہیں ہمارے سارے مرہمین جو ہماری ماں باہ بی بھائی بچیں بہنیں مومنین مومنات بی بی سب کی آج تقدیر بدل دے کل اسلام کی ڈیسٹینی چینج ہوئی ہر کی ڈیسٹینی چینج ہوئی اللہ ہماری ڈیسٹینی کو یہ بدل دے follow the path of امام حسین follow the path of امام حسین just say love buy کیا ابنا رسول اللہ love buy کیا حسین and pray کہ امام حسین بھی میری love back کو accept کرے ڈیارہ محرم سے اربعین تک پھر بول رہا ہے ڈیارہ محرم سے اربعین تک ایک امام زمانہ کی دعا ہے جو ہائیٹ اکرٹیشن میں most recommended دعا ہے میں نے دعا پہ بہت بولا ہے بس یہ آخری بات مساہد پیارہ میں ڈیارہ محرم کی صبح سے morning of 11th morning جو قیامت کا دن ہے ڈیارہ محرم کی ڈیارہ محرم کی صبح سیدانی حسین ہو کے شام گئی تھی قیامت کا دن اللہ ہم کو معاف کرتے اللہ معاف کرتے ڈس منٹ مانگ راپس ایبری ڈی آپ یقین کرو میری بات پہ میں اہل بیٹ چینل پہ بھول رہا شبی آشور کے مجلس میں بھول دعا اہد پڑھ کے یہ دعا وہ دعا ہے جو مفاتح الجناب ہے دعا نطبہ کے بعد مفاتح الجناب میں دعا نطبہ کے بعد ڈیوائن پرل میں ڈیوائن پرل میں یہ دعا موجود ہے ڈیوائن پرل میں یہ دعا موجود ہے یہ دعا کسی اور کی نہیں ہے چھڑ امام تک لکھا ہوا ہے خالہ امام جعفر صادق علیہ السلام لکھا ہے خالہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور ایک بات بiedzin یہ دعا کے بارے میں یہ دعا اس وقت تک رہے گی جب تک مولا کا ظہور نہیں ہوا ایک دفعہ ظہور امام ہوگا انشاءاللہ 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 تو یہ دعا پھر پڑی نہیں جائے گی یہ غیبت میں پڑی جاری ہے ہائیر اوکلڈیشن اور مولا اوکلڈیشن میں پڑی گی لیکن ایک دفعہ ظہور انشاءاللہ ہو جائے گا تو یہ دعا نہیں پڑی جائے گی اللہم کل ولیہ کل حجت ابن حسن پڑی جائے گی ظہور کے بعد بھی اس لئے کہ وہ میرے مولا کی سلام کی دعا ہے وہ تو آپ جب تک زندہ رہیں گے یہ دعا پڑھنا خنوط میں پڑھو ہر وقت پڑھو لیکن یہ جو دعا کی میں بات کر رہا دعا اہد یہ صرف ظہور سے پہلے تک چالیس دن اربعین تک پڑھو آپ مجھے ہاتھ اڑھا کے دعا دیں گے ہاتھ اڑھا کے مجھے صرف تمہاری دعا چاہیے پری فامی پری فامی اتنی تمہاری برکت ہوگی اس لئے کہ اس دعا میں میرا چھتا امام کہتا کہ ایک ایک لفظ کے بدلے میں اللہ تمہارے تاؤزن گوڈ ڈیڈز کو ریس کرے گا تاؤزن گوڈ ڈیڈز کو ریس کرے گا اور تاؤزن گوڈ ڈیڈز کو انکریز کرے گا تاؤزن بوڈ ڈیڈز کو مٹا دے گا گناہ معاف کرے گا اور ایک ہزار نیکی تمہارے عمال ہمیں میں لکھے گا ایک ایک ورڈ کے وجہ میں ہزاروں ورڈ ہے تمہارا ایک دعا پہ تمہارا اکاؤنٹ یہاں جائے گا اور ایک چیز یاد رکھیں جب گناہ ماف ہوتے گناہ ماف ہوتے رحمتِ خدا آتی رحمتِ خدا آتی گناہ ماف ہونے کی